اسلام علیکم جی میں حسن ملالو دیتے تسی دیکھ دے پہو میرا یوٹیوب چینل بڑھان سمی ویلوگ امید کرنا تسی دوست سب ہوگے خیریت سے اور دعا گوھوں اللہ پاک دانسارین رکھے سلامت صدا حسدے رو وستے رو خوش رو تے عباد رو دوستو ویلکم ٹو نیو ویلوگ تو آج کا ویلوگ کافی انٹرسنگ ہونے جا رہا ہے چونکہ آج ہم مچھلی فارم تیار کر رہے ہیں مچھلی چھوڑنے کے لیے ہم مچھلی فارم بنا رہے ہیں اپنی زمینوں میں تو وہ مکمل آپ کو دکھاتے ہیں یہ لوگ دیکھ کر آپ کو بہت مزہ آئے گا ہم نے کافی کھٹائی کیا یہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ کمام جو زمین ہے یہ ہم نے اس میں کھدائی کر کے اس کو کافی حد تک نمہ کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے ٹریکٹر لگایا ہوئے جن کمل آپ کو ہم دکھائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم تیار کر رہے ہیں مچھلی فارم اور یہ بھائی ہیں جن کا یہ مچھلی فارم ہے اور یہ کیار کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے نظر آ رہے ہیں ٹریکٹر چال رہے ہیں ٹریکٹر پر کام کر رہے ہیں مچھلی فارم ہم بنا رہے ہیں ہم جلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیس طرح سے یہ مچھلی فارم کیار کرتے ہیں یہ دیکھیں میسی دو سو ساٹھ ٹریکٹر ہے اور یہ تقریباً دن مزید چلے گا تو یہ مکمل کیار ہوگا یہ کتنی مٹی اس کو اٹھانے پڑ رہی ہے بہت دور لگتا ہے ٹریکٹر کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں چھوڑیں گے پانی اور پھر اس میں چھوڑیں گے مچھلیاں ابھی کچھ دنوں کے بعد اس میں پانی چھوڑ دیں گے پھر گرمی سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر مچھلی کا بچہ چھوڑ دیں گے پھر مچھلی جو ہے پیار ہوگی اور کافی ٹائم لگتے ہیں مچھلی پالنے میں پھر مچھلی جب پیار ہو جائے گی پھر سردیوں میں سب انجوائے کے ساتھ کھائیں گے یہ دیکھیں سورج ڈال رہا ہے شام ہونے جا رہی ہے اور سارا دن ہو گئے مچھلی فارم کو اتیار کرتے ہوئے یہ سارا دن ہی گزر چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً برابر ہو چکی ہے اور جیدر سے ابھی زمین کا بھی اوچھی ہے دوستو اس وقت میرے ساتھ مجھوڑ ہیں یہ قزن ہیں جو مچھلی فارم کیار کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مچھلی فارم کے بارے میں اور مچھلی فارم کی کیاری کس طرح سے کرنی چاہیے یہ بھی ہم ان سے ملومات لیتے ہیں مرزا بھئی یہ پانی پہلے اس میں موجود تھا آپ نے کچھ کیوں کیا ویسے پانی چھوڑ دیتے ہیں اب اتنا پانی دوبارہ لگائیں گے تو کافی پرابلم ہو گئی آپ کو یہ بارا جگہ موار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مچھلی پکتے ہیں تو جال جو برابر جاتا ہے اس کا پانی خوش کر کے اور اس میں آمان چلا رہے ہیں اس میں چلا رہے ہیں کہ دوبارہ یہ تازہ ہو جائے گا برابر پانی ہو گیا اس میں مچھلی کا نشن ماج ہوتی ہے جو بڑھوٹری کا عمل ہوتا ہے وہ تیزی سے ہوتا ہے تو یہ جو آپ مچھلی چھوڑتے ہیں ایک اکڑ میں یا ایک کنال میں کتنی مچھلی کے دانے چھوڑنے چاہیے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے ایک کنال میں سو ہونا چاہیے وہ زیادہ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن پھر وہ جو کھراک کا عمل لگتا ہے وہ صحیح نہیں ہو جائے اچھا وہ جو مچھلی کی کھراک آپ کہہ رہے ہیں اگر زیادہ ہو تو زیادہ کھراک دیں اس طرح ان کی جو بروتری ہوتی ہے مطلب بڑے جو ہوتی ہے مچھلی کب ہوتی ہے زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے اور کون سی نسل کی مچھلی آپ اس میں چھوڑیں گے اس میں بروت چھوڑتے ہیں جو دوست اگر مچھلی فارم کیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا مشہرہ ہے مارا مشہرہ یہ ہی کہ وہ اچھے طریقے سے اس کی کم کم پانچ سے آٹھ خود جانے وہ گرائی ہونی چاہیے اور زمین ابوارم چاہیے وہ ہمیشہ کو زمین کو ہل چلا کر ترائے جو بارہ صحیح اچھے طریقے سے پانی پھر مچھلی دارے اچھا یہ بتائیں اگر کوئی ایسی علاقے ہیں جن میں میچے والا پانی جو اینا وہ پوڑا ہوتا ہے مطلب کھارا ہوتا ہے ہمارے در تو پانی میٹھا ہے اگر وہ کھارا پانی ہو تو وہ مچھلی فارم بنا سکتے ہو بنا سکتے ہیں یہ بات ہے کہ مچھلی کے جو مچھل مادر وہ کام ہوتی ہے میٹھے پانی بھی اس کا اچھا میٹھے پانی میں مچھل مادر جانتا ہوتا ہے جی دوستو یہ ہمارے کزن ہے مردہ بھائی یہ پارم کیار کرا رہے ہیں مچھلی کے لیے جن دوستوں نے مچھلی وغیرہ کیار کرنی ہوتی ہے وہ جو انہوں نے ایڈیا آپ کو بتایا ہے اس ایڈیا پر عمل کریں یہ دیکھیں یہ پہلے پارم تھا یہ در انہوں نے مچھلی چھوڑی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے پانی کو خوش کی ہے خوش کرنے کے بعد اب اس میں دوبارے جو جگہ نیچے تھی یا اوپر تھی مطلب جہاں پہ کچھ ٹیبیاں بان جاتی ہیں پانی کے ذریعے تو وہ آپ کو یہ برابر کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے چلانے ادھر دوبارہ حل حل چلانے کے بعد یہ دوبارہ اس میں پانی بھار کر پھر اس میں بچہ جو انہ مچھلی کا چھوڑیں گے اور اس کے بعد یہ مچھلی ان کا کہنا ہے کافی زیادہ جو انہ بڑی ہو جاتی ہے مطلب اس کو خوراک اچھی لگتی ہے مچھلی خوش رہتی ہے پانی میں جو دوست مچھلی کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایڈیا تھا ایک دفعہ ان کے ایڈیا کے بعد بھی آپ مچھلی چھوڑ کر چیک کر لیں یہ دیکھیں جی یہ مکمل زمین اب تیار ہو چکی ہے صرف ایک سیٹ سے رہ گئی ہے باقی یہ مکمل زمین تیار ہو چکی ہے اب اس میں دوبارہ انہوں نے حل چلانے ہیں حل چلانے کے بعد اس میں پانی چھوڑ کر دوبارہ اس میں نیا بچہ چھوڑیں گے اور یہ تیاری کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل ری لاغ ہم نے آپ کو بنا کر دکھایا کہ مچھلی فارم جو ہے نا کس طرح سے کیار کیا جاتے ہیں اور خاص طور یہ جو جاؤں کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کس طرح سے یہ جو مچھلی فارم کیار کیا ہے اور بہت اکمال مچھلی فارم انہوں نے بنایا ہے یہ مچھے آپ دیکھیں دنین حالانکہ اتنی اونچی بھی ہے اس کے باوجود یہ نیچے کتنی پولی جگہ ہے اس طرح کی نرم جگہ پر یہ نا مچھلی چھوڑتے ہیں مچھلی کا بچہ تو وہ مچھلی خوش بھی رہتی ہے اور اس کی نشن اما جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوتی ہے یہ پانی ہر دفعہ خوش کرتے ہیں خوش کرنا کے بعد دوبارہ جو ہے کسی پانی چھوڑتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مچھلی فارم کی تیاری کی ہے اگر کوئی دوست شانک رکھتا ہے مچھلی فارم بنانے کا تو مزید اگر کوئی وہ ایڈیا لینا چاہے تو اس ویڈیو کے نیچے کونکس کر دیں تو ہم اس کو مشورہ بھی دے گئے کہ کس طرح سے مچھلی فارم آپ نے تیار کرنا ہے کس طرح سے مچھلی فارم تو دوستو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے مچھلی فارم تیار کیا جاتا ہے اور یہ اس کی بلندی آپ چیک کر سکتے ہیں پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نیچے فارم میں مجود ہوں اور یہ پیچھے نیر ہے اور نیر کی اور یہاں کی انچائی نیر تقریباً آٹھ فوٹ ہے یعنی کہ کم از کم آٹھ فوٹ کھدائی کی ہوئی ہے انہوں نے نیچے فارم میں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ فارم انہوں نے تیار کیا ہوا ہے تقریباً چھے فوٹ تک وہ پانی چھوڑتے ہیں چھے فوٹ اچھا پانی ہوتا ہے جب وہ مچھلی کا بچہ اس میں چھوڑتے ہیں تو یہ مکمل فارم بھی آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اور جن دوستوں کو مرزا بھائی نے آئیڈیا دیا ہے اگر وہ بنانا چاہیں فارم تو وہ کوئی آئیڈیا مزید لینا چاہیں تو وہ بھی ہم ان کو دینے کو تیار ہیں جتنا علم ہے مرزا بھائی سے جو بھی بات آپ پوچھنا چاہیں وہ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس کریں آپ کو آپ کی بات کا جواب مل جائے گا تو آج کا یہ ویلوگ مکمل ہو چکا ہے ہم ایک نئے ویلوگ میں ملیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنے میزبان سمیلہ لودی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ